موسیقی مومبائی ٹوار اور ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے بعد بیو دیں گے ساتھ رہی گا میرا نام میرا نام میرا نام میرے ساتھ ہے ندیم اکبال مریش سکلیار اکبال سوگائے سٹیکس سٹارٹ کچھ اراؤن 7500 سکوئر فیٹ کی سپیس اور جانتے ہیں منتلی رینٹ کتنا ہے LV کا اراؤن اور آپ کو یہ ماربل آپ دیکھو گے لا جواب مدلہ میں دوبائی گیا تھا مال آف ایمیریٹس مدلہ بلکول یہ مانی ہے انٹرنیشنل سٹینڈر ہے کسی آہے پبلک کل تھا 31st اوکٹوبر میرا بردھڈے اور کل شام کو ممبئی میں لانچ ہوا ون آف دا انڈیاز موسٹ لگشریوس مول آپ کہہ لیچے this is the جیو ورلڈ پلازا and today it is 1st نووبر پبلک کے لیے یہ اوپن کر دیا گیا ہے اور آپ کے سامنے آمچی ممبئی سے the biggest mall of انڈیا the most premium آپ کہہ لیچے اس کا vlog نہیں آئے ایسا کہہ سو سکتا ہے دیکھئے میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے اب لوکل ممبئی کے vlogز آئے تو فلال میں جیو ورلڈ پلازا کے اندر ہوں تو چلیے تھوڑی سے smile کے ساتھ اور ایک like کے ساتھ اس والے دھماگے دار vlog کی شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈولیش اور آپ دیکھ رہے ہیں 200 journeys پورا vlog دیکھئے پورا انٹیریر میں کوشش کروں گا آپ کو سب کچھ آپ کو دکھا جائے گا آپ یہ دیکھئے کیا premium category جیو آپ لے کر آیا ہے world plaza انٹیریر دیکھئے اتنا بڑا fish tank آپ دیکھنے کو ملے جیو world plaza آپ دیکھو گے آپ کو دیکھیں گے تین floors یہ گراؤ floor یہ پھڑا دیکھو یہ paintings paintings آپ دیکھو گے this is hashtag دیکھو اپنا ڈیش Rajasthan آپ کو یہاں پر ملے گا up ka alag alag states کے جو آپ دیکھتے ho iconic places historical places monuments you can dining sitting area because I'm very early lov architecture handled by the I guess the US international standards پورا کوشش کریں گے آپ سب کچھ دکھا پائیں but must جو first impression ہے اب آپ brands کے بارے بات کریں گے سب کچھ آپ پہ دکھا جی world plaza کی بات کریں تو اس کا area total بتا دوں 750 000 square feet مل جتنا آپ دیکھو گے ground floor پہ ایک یا دو ہی store open اور دیکھو گے first floor پہ بھی کچھ stores open دیرے دیرے time لگے جیسے سے وقت آگے بیٹے گا بٹا گر آپ کو luxury پسند ہے this place is for you Mumbai میں اب تک ایک ہی mall میں کہوں گا because میں Mumbai سے ہوں high streets phoenix lower پر یہاں پر آپ کو luxury ملتی تھی اب آپ کو luxury ملے گی یہاں پر the geo world plaza جتنے brands کی بات کروگے اتنا کم اور کچھ کچھ brand تو ایسے ہیں جو انڈیا میں first time enter کر رہے وہ آئے geo world plaza کوشش کر رہے آپ کو لگے ایک یہ store ہے آج جیو کا دیکھو گے top luxury top luxury ایک دم class یہاں پر یہ store ہو گیا اور یہ ہو گیا diamond کا چاہے wedding related ہو shoes related ہو آپ بات کی fashion کی بات کی جی وہ store آپ کو یہ جیو ورلڈ پلازا it's all about luxury اگر آپ کو luxury پسند ہے آپ کے پاس budget اچھا ہے then this place is for you دیکھو آپ کو لگے گا الگ look ہے دیکھو because of this design because of this interior یہ صرف ایک store یہ سب میں آپ کو صرف ایک دکھا رہا یہ پر آپ دیکھے گا minimum costing آپ کوئی بھی product یہ پر لوگ minimum starting map جو مجھے پتا لگا ہے staff سے that is 35,000 rupees yes آپ سے کہا یہ ہے luxury white shoes my favorite white shoes کیا بات آپ سے کہا اگر جیم میں ہے پیسا تو یہ جگہ ہے آپ کے 55,000 rupees یہاں پر starting range ہے and this is just one store میں آپ کو کانا مطلب آپ یہاں پر آئیے unlimited مطلب اگر آپ تک آپ دیش کے بھاہر جاتے تھے لگشری shopping کے لئے بات نو if you are in Mumbai if you are in India now this place the Gio World Center is for you I am sure جب آپ یہ camera پر دیکھ رہے ہوگے کتنا مست لگ رہا ہوگا اگر آپ Mumbai سے ہیں and if you are watching this vlog this place is open now اور اب مجھے آپ کو دکھانا ہے LV کا store Louis Vuitton کا چار گالہ انہوں نے لیے ہیں کچھ around 7500 square feet کی space اور جانتے ہیں monthly آپ کو ملے گا یہ تو اگر آپ LV کے فین ہیں آپ کو کہا آنا ہے Gio world plaza یہ رہا LV کا store مطلب آپ سوچ لیجئے costing میرے کو کیا ہی بتانے مطلب برینڈ کے بارے میرے کو زیادہ idea نہیں تو I won't be able to talk اور آپ کو ملے گا وہا پر دیور کا برینڈ دیکھ رہا ایک دم پریمیم quality 41 لیکس کا یا تو رینٹ ہو گیا یا آپ کہہ لیجئے 6 percent revenue share جو بھی highest ہو گا بھائی یہ ہے ریلائنس اس کی بزنس ٹیکنیک آلگ ہی چلتی کوشش کھارتا اگر میں آپ کو اندر بھی جا دکھا سکھوں بٹ لا جواب بک بینڈرہ کرلہ complex میں سب location وغیرہ باگی سب details میں آپ description میں دے رہا ہوں مزا آگیا بٹ مزا آگیا آج سے شروعات ہو چکی ہے ٹائم مگرہ سب میں آپ کو بتائی دیا یہ دیکھو آپ کو یہاں اور دکھاؤ یہ ہے آپ کی main انٹری یہ دیکھئے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے وہاں پر security check وغیرہ ہو گیا اور پھر آپ explore کر سکتے یہ ہو گیا میرا first floor اب چلی اب آپ کو لے کے چلیں second floor سوچو اب ہی open ہو آیا اور public دیکھو یہاں پر آنے بھی لگ گئی مطلب آپ سوچ اب میں آپ لے کے چل رہا ہوں جی ورل پلازا کے level 2 پر floor 2 پر یہاں پر دھان رکھئے جو security staff ہے وہ بھی english بولتا ہے تو چیز کو یہاں پر آپ بلکل بھی ہلکے میں مت لیجی گا آپ جتنے یہ دیکھ رہے hoarding سو راجستان یہ سو upcoming stores for photography مطلب اگر آپ اچھی photo hd ملی چاہتے 4k میں آپ لائٹنگ سو راب یہاں دیکھئے مطلب وہ ہی architecture بغیر architecture سب کچھ international professional ساہر دیکھو یہاں پر بھی کچھ brands دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ لیجی گا kids wear سب کچھ اور یہاں پر بھی ملتی پورٹر سرویس سو گئی سب کچھ یہ دیکھو یہاں پر first class escalator ہو گئے دیکھو انکل بھی شوٹ کر رہے پورا انٹی کیا لگتا یا مطلب for a moment یہ ہو گیا pottery barn kids for a moment آپ کو ایسا feel ہو گا that you are not in india آپ بھارت میں ریلائنس کا یہ تو کہنا پڑے گا مطلب سوچ ہی الگ جب بناتے ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ پوچھ مطلب پور آپ دیکھو میں آپ کو wide میں دکھا رہا ہوں دیکھو تھوڑا zoom in کر رہی یہ دیکھو کیا لگتا ہے بہت کچھ آنے والے ٹائم میں دیکھ بہت بہت کیا لگتا یار سیریس ممبئی سے کون کون یہ vlog دیکھ رہا کمنٹ کر بتائیے normally میں آپ دیکھاتا نہیں ہوں بہت 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 ریلائنس پروژیکٹ ٹاپ لگشریس ہے تو آپ کو دیکھا رہا ہوں ساف سفائی یہاں دیکھ لیجئے اور کہنا پڑے گا جو ریلائنس کا سٹینڈر ہے ساف سفائی بہت بہت ٹوٹلی نیا مول آپ دیکھ سب انہوں نے جو بنایا اور آپ کو مار بہت دیکھ گئے مار جواب مطلب میں دوبائی گیا تھا مول ایمیریٹس مطلب بلکل یہ مانی انٹرنیشنل سٹینڈر تو جب بھی آپ آرہے مول میں آرہیں جیو ورڈ پلازا میں پلیز آپ سے رکیش کروں ساف سفائی سب کچھ بنایا رکھے گا مار بل آپ دیکھ پبلک کلیے ٹوٹلی اوپن کر دیا گیا ہے بٹ واقعی آپ دیکھو جنہوں نے پیٹرن دیا ہے ٹیکسچر دیا ہے کولی اگر آپ دیکھو گئے یہاں سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہو لا جواب آپ کو پتا ہے دکھاتا نہیں بٹ بگوز دیس لگشری پروجیکٹ تو میں نے سب چلیئے آپ کو واش روم بھی یہاں پر ضرور دکھائے جائے سو that's all guys from this vlog یہ تو میں جتنا گھوموں گا اتنا کم ہے آپ کو ایک چیز انٹیریئر آپ جتنا دیکھ ہو گے اتنا super class جیو ورل گارڈن ہو گیا جیو ورل ڈرائیو ہو گیا اب آپ کے سامنے آیا جیو ورل پلازا اب ہی تو آپ دیکھ گا ریلائن سامنے کیا کیا لے کے آئے کہ دلش سائنگ آف from 200 journeys ویڈیو کو شیر میڈ انڈیا ٹھیک ہے ملیں گے آپ سے بہت جلد ون مور exclusive vlog اور آپ ممبئی سے دیکھ رہے سبسکرائب کیجئے گا بگوز اب ممبئی سے آپ کے لیے آئیں گے back to back vlogs آپ دیکھو چمک دیکھو امید ہے آپ کو camera lens میں دیکھ رہا لگجریس جو ہے پلازہ بن چکے اور وہاں پھر سٹور بھی اور جو لوگ باہر جانے کے شکین ہوتے ہیں باہر جا کے شاپنگ کریں گے شاپنگ کریں گے پاکستان اور انڈیا میں لے آئیں کہ انڈیا ہم پاکستان پاکستان ہم مون سے نکل دیکھ اینڈیا میں لے کے آئیں اپنے ملت میں لے آئیں کہ باہر جاتے شاپنگ کرنے کے لیے ان کو وہی چیز ہیں وہی میار وہی کوالٹی جو ہے اپنے انڈیا میں ملے کیا لیکن ظاہر باہر بھی وہی شاپنگ کرنے جاتا جن کے پاس پیسہ ہوتے جب بیر ہوتے ہیں تو جو عام بندہ ہوتا ہماری طرح وہ تو کہیں پہ بھی لینے تا وہ تو کبھی باہر گئے آئی نہیں یہ چیز خرید لے لیکن جو باہر جاتے ہیں جن کا شوک ہے شاپنگ کرنے کا لگجری شاپنگ کرنے کا ان کا شوک ابھی انڈیا میں ہی پورا ہو جائے گا ان کو کہیں باہر جانے کی برد نہیں پڑے گا اور دیکھنے میں بھی شاندار قسم کا ہے اور جو منومنٹ اور جو بھی پینٹنگ لگائی ہوئی تھی یقین کریں وہ چار چان لگا رہی تھی اور اس کے بعد ٹائل جو مرپر کا کام کیا ہوا ہے بڑا سار کر رہی گا میں کہتا ہوں لاجواب ہے اور مزہ آگیا جی اور میں نے تو وہاں کے جو دیکھا پینتیس سار سے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمارے جیسا بندہ جائے تو مو آٹک یہ آجے گا تو بھائی ٹوٹل پینتیس سار ہی لگانے چھ مینوں میں سات مینوں میں آپ کاؤنٹ کر لیں آہ بلک تب بھی جا نہیں لے سکتے کیونکہ پینتیس سار سے مینیمم سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ پورٹی ون لاکھ جو ہے وہاں رہنٹ ہے تو وہ سنکے بھی ایک دفعہ نکل جاتی ہے وہاں بندہ ہوتے ان کی کہہ رہا ہوں تو واٹ تو لگتی ہے نا صرف کہہ رہا تو باقی ہے کہ دیکھ تو اچھا لگتا ہی ہے ہم نے پھیننے کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے اور وہ ٹھوٹیرمنٹ کے لیے بہترین چیز جگہ ہے اور وہاں اوپر جو ہے میرے رہا مووی کے لیے سنمائن 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 وہ بہترین چیز ہے جی وہ ہے ہمارے لیے وہ افورڈیبل ہے اب وہ بھی افورڈیبل نہیں ہوگی وہ بہت مہنگی ہوگی ہوگی سکتا دو سو روپیہ اوپر پانچ سو چار سو اوپر ہوگی لیکن یہ کہ ان کی چیزیں آپ نے پرچیس نہیں مطلب آپ دو ازار کر رہے ہیں نا ٹکٹ کا تین ازار تین ازار سے نا نارمل میں دو ازار دیتے ہوگی چار پانچ ازار دو ہوگی میرے حال میں جو کھانا پینا ہوگا وہ ایکسپینسیو ہوگا جو پاپ کو نارمل میں ملتے ہیں وہ میرے جائے گی یہ چیز بھی بڑی پر کرتی ہے ملتے ملتے ہوگا لیکن ایک چیز ہر ہے ہمارے پاس جواز بیٹھتے تھے اور مارنے کے ہی زندہ ہے مطلب کہ وہ کام کرتا رہا ہے مال میں وہاں پہ جتنے بھی فلم ایکٹرز ہیں سنگرز ہیں وہ سارے سیلیبریٹیز ہی آئیں گے زیادہ یہاں پہ آئیں گے اور انہوں نے بھولا کہ انہوں نے تو میل ہی آ سکا تو یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کس کا سٹرڈر کیا ہے تو بلکل ان کے سٹرڈر کی مطابق ہے ان کے لیے تو سمندر میں سے ایک گلاس پانی نکال لائے تو کچھ نہیں جانا سمندر کا وہ صاحب ہیں تو غریب آدمی کے لیے بھائی وہ دو سال کی کمائی ہوگی یا سال کی ان کا راشن ہوگا یا کر لے دو میرے کا راشن ہوگا 35 سٹرڈر ہماری دعا ہے کہ ہر کوئی شوق کے مطابق ہر چیزیں خرید سکے اتنی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے خرید سکے جتنے بھی ہائی کلاس لوگ ہیں وہ ہی ہیں کیونکہ دبائی مال میں دیکھ آیا تھا چھوڑی سی رنگ بھی اگر لینی ہو تو اس کی پرائز اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ سن کے ہی شوق ہو جاتے تھے یہاں بہت امیر لوگوں کیلئے چیزیں ہیں عام بندہ تو یہاں جانے سے رہا تو بگی ایسے لوگ ہیں انڈیا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں جو ایسے بڑے بڑے مال میں جاتی ہیں وہ مطلب میں چیک کیا وہ تو ہن سمجھ جگہ بن گئی ہے ویسے میں نے دیکھ کہ انڈیا بہت زیادہ لوگ دبائی مال میں شاپنگ کے لئے جاتے ہیں بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کریں گے جو بھی ریونیو اپنے ملک میں جائے گا یہ ملک کے لئے بڑا فائدہ مال یہ جیو کے جو بھی مال گئے انہوں نے سوچ ہے اچھی باد بڑا برینڈ انہیں ادھر بھی بنانا چیز برینڈ انہیں وہاں یہ بلازا کی اشہ ضرور تھی کیونکہ انڈیا لوگ بھی ہائی کلاس بہت زیادہ ہیں پرسنیلٹی بہت زیادہ ہیں جن کے لئے یہ جگہ بہت زبردست رہے گی برینڈ چیزیں ہیں تو وہ لوگ شوق سے خریدتے ہیں تو یہ وہاں چل جائے گا کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ بلازا ہے یہ تو مطلب جیسے ہم کہہ رہے تھے یہ گریبوں کے نہیں بنا لیکن ملک کے لئے تو ہے ملک کے لئے بڑا فائدہ مند جو باہر سے جاتے ہیں فارنر جو آئیں وہ آئیں گے سمال میں رہیں فارنر انڈیا میں بہت زیادہ آتے ہیں پچاس میں بلاغ کیا تھا فارنر گھوم رہتے پتہ نہیں گرگاؤں تھا گرگاؤں کوئی سائبر سٹی میں گھوم رہے دیں میرے حال تو انہوں نے وہ وہاں پہ برینڈ دیکھے تو انہوں بھی ہے یہ بھی ہے تو میرے انڈیا جو نیو انٹریز بھی ہوئی ہیں وہ بھی جہاں پہ ملے گی اور اس سٹینڈرڈ میں ملے گی اور ان کا بھی نام بنے گا یہ بھی کل کو برینڈ نہیں تھی ایک ہائی کلاس لیکن یہ کہ لوگوں نے یوز کی اس میٹیریل کو لوگوں کو اچھا لگا ہے دیر پہ آتی وہ چیزیں اور لوگوں نے کہا یہ زبردست پھر وہ نام بنتا گیا پھر آہستہ آہستہ پرائیس اوپر گئی ہے مارکیٹ میں نام بن گیا برینڈ بن گی ہے تو انڈیا بھی اسی طرح برینڈ نکالے گا بہت سری چیزیں نکالے گا بہت بہت برینڈ بن جائے گی پورے آر 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 ڈا ورلڈ چلیں گے بلکل وہ بھی بات ہے انڈیا کا بھی برینڈ آئے گا پر میں نے اس ویڈیو میں چکے وہ بولتے ہیں برینڈ تک نہیں آرہے تھے وہ بھی اس شاپنگ مال میں آرہ ہیں یہاں بڑے بڑے برینڈ آئیں گے اور ان کی سید اسی شاپنگ مال میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں ہی سجد ہے وہ سمان چلے گا یہ شاپنگ مال بندہ شاپنگ مال داخل ہوتا جائے تو اس کے آنے 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 شاپنگ سمجھ نہیں رہا پاؤں رکھنا جگہ کیا دکھا رہے ہیں ہم دبائی میں پتا کیا ہوتا تھا کبھی گومنے کیلئے دل کرتا تھا سیل فی لینے کے لیے ہم شاپنگ مال دبائی مال میں امروز مال ہے ہم ان میں چلے جائے یہاں زیادہ زیادہ کیا کر لے پوچھے پہلے کیمت کیا ہے پھر صاحب لگائیں چار بندی چار کے صاحب سے تین کے صاحب میں چیک مال میں پرائز لگی ہوتی ہے لگی ہوتی ہے یہاں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پرائز اوپر دے دیتے ہیں بلکہ جو بڑے لوگ ہوتے پوچھنے ایسے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جیسے جیم میں اکر بھی نہیں ہوتا اور اندر داخل ہوتا جائے گا تو وہ فیلنگ آجے گی بڑا پن والی اور ویسے اکڑ گئے چلے گا اور کچھ نہیں پھین لو باس دوپرا جی اچھا پلاہ تھا دیکھ مزہ آیا اور آپ لوگ مبارک بات کہ انڈیا کے ایک اور ترقی میں جو میں کوئی شیک نہیں ہے فارنر آئیں گے وہاں سے خرید داری کریں گے پیسہ میں رہے گا پیسے بھی چیزیں خرید ہیں لیکن یہاں پہ جس کوئی ہوتا ہے لگجری چیز خرید دنے انڈیا سے لگجری چیز جیسے یہاں سے اور انہوں نے بلاد بھی اچھا ڈیٹیل پوری ڈیٹیل سے بنایا اور مزہ آیا ہے انجوائے کیا جی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دعوام یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس